اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الی فیکٹ ہاؤز دوستو اسلامی طریق میں بہت سے عظیم سپاسلار اور بہت سے عظیم حکمان گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو عظیم طاقت اور عظیم روج تک پہنچایا دوستو ان عظیم حکمانوں میں ایک نام صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے دوستو صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے وہ نہ صرف طریق اسلام بلکہ طریق عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں وہ 1138 میں مجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر شام یمن عراق حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی صلاح الدین ایوبی کو بہادری فیازی حسن خلق سکاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ حسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے جنہوں نے 1180 میں یورپ کی متحدہ فاج کو عبرہتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے ازاد کروا لیا تھا دوستو ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں تو سلطان نے کہا آگے کہو جسوس بولے سلطان کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظم میں بیان نہیں کر پا رہے ہیں سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو جسوس بولے کہ سلطان وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدو جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے سلطان نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر جسوس نے کہا کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگو سے ہمیں کیا ملا صرف قتل و غالط گری صرف لاشیں جنگو نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول دوستو یہ بات سنتا ہے یہ سلطان بے چین ہو کر اٹھے اور اسی وقت اس عالم سے ملنے کی ٹھان لی وہ ملاقات بیس بدل کر کی اور جاتے ہی اس عالم سے سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترقیب بتائیے کہ بیت المقدس کو ازاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے تو اس عالم نے کہا صرف دعا کریں یہ بات سنتے ہی سلطان کا چہرہ گسے سے لال ہو گیا وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری اس لیے بھی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے دوستو یہ سب سنتے ہی سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کر دی وہ بوری طرح چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کر دوں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطیبوں میں عام ہو چلا تھا بری مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا دوستو یہ فتنہ اس وقت بھی پوری عبوتاب سے روادہ ہیں آخر کیوں لوگ اسلام کو عبودی زم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ خلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مدابہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں آج ہم کشمیر پر بھی خموش ہیں اور اس ملک میں ہونے والی زیادتیوں اور دوسرے تمام ایسے کاموں پر آخر ہم خموش کیوں ہیں اور کب تک خموش رہیں گے دوستو جہاد فساد نہیں ہے فسادیوں کا علاج ہے دوستو آج ہم اندرونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں اور فرقہ واریت میں بڑھ چکے ہیں اور اسلام دشمنہ ناصر ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مسلمانوں کو آپس میں ہی لروانا چاہتے ہیں اور یہی ففتر جنریشن وار ہے دوستو اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ففتر جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار فیڑ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے اسلام دشمن اور ملک دشمنہ ناصر ہماری ظاہری اور اندرونی کمزوریوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہر پل کوشہ ہیں اور کیسے ہمیں ان ساشیوں سے خود کو بچانا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمیں خموش رہنا ہے یا اپنی آواز بلاند کرنی ہے تو اب میں ملتا ہوں آپ سے ایک الگ ٹوپی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ